گچرات کے علاقہ دولت نگر کے گاؤں محصم میں چودی وجاہت حسین کے قریبی ساتھی کو کار میں گلیاں مار کر موت کے گاٹ اتار دیا گیا محمد علیہ السیقل سوار تین افراد نے ان کی گاڑی کو روک لیا اور موٹر سیقل سے دو افراد نیچے آئے اور نیچے آتے ہی محمد علیہ السیقل پر کن پٹی پر گولیاں ماری اور اس کے بعد اسے قتل کر کے موقع سے فرار ہو گئے بتایا گیا ہے کہ محمد علیہ السیقل کو تشویشتہ خالت میں عزیز بٹی حضرت داہل کرائے گیا جہاں وہ زہنبو کتاب نال آتے ہوئے دم توڑ گیا تھانا دولت نگر پولیس نے اس قتل کا مقدمہ جو ہے اس کے قریبی عزیز کی مدیت میں نامزد ملزمان جن میں نفاقت پرنس جو ہے سکنا میسم محمود بٹ اور انصر بٹ جو ہیں ان کے حلاف درج کر لیا ہے اور ایف ای آر میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ قرائے کے قاتل استعمال کیے گئے جنہوں نے چودی وجات خسین کے قریبی ساتھی محمد علیہ السیقل سکنا بکڑے والی کو گولیاں مار کر مور کے گاٹ اتار دیا پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے جسے آج ابائی علاقہ کے قبرستان میں سپردے خاک بھی کر دیا گیا ہے پھانا دولت اگر پلیس کا کہنا ہے کہ جن ملزمان کو ایف ایف مشورہ کا ملزم رکھا گیا ہے وہ بھی سیاسی شخصیات ہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جانے ہیں حاصل بھا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم نی کاف کی حکومت آنے کے بعد مسلم نی کاف سے تعلق رکھنے والے جو اہم شخصیات ہیں ماضی میں بھی ان کے قتل کے واقعات اسی طرح پیش آتے رہے ہیں آواز نیوز سے میں ہوں آکاش نیاز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر پھرس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے